جی آپ بات کیجئے جی میں آپ کی بات سر رہا ہوں آپ بات کیجئے جی میں تاریک ارز کر رہا ہوں جی اسلام علیکم اچھا جی کال ڈراپ ہو گئے سوال یہ ہے کہ فرشتہ ساتھ لاتا کیا ہے اور فرشتہ کس چیز سے بنا ہوا ہے نور سے بنا ہے تو نور لاتا ہے ایک بندہ گندگی میں لے ٹڑا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز لاتا ہے اگر تو وہ گندگی اس کے ہاتھوں کی اس چیز میں شامل ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی برتن میں لاتا ہے اس کا برتن کا اٹھانا رکھنا اس کے ہاتھوں کے جسم کے گندگی کو اس میں شامل ہوتی ہے یہ حقیقت ہے اور یہ حقائق ہے فرشتہ اس پانی کے ساتھ آتا ہے اور پھر فرمایا مصطلح ساتھ و سلام نے اللہ سے پوچھا جب تو راضی ہوتا ہے یا اللہ تو راضی ہونے کی علامت کیا ہے دون میں ایک روایت میں چار علامتیں ہیں ایک میں تین ہیں اور سب دونوں روایتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ میں رحمت کی بارش بھیجتا ہوں وقت پر بارشیں ہوتی ہیں ایک مخلص کی قول لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام حکیم صاحب میں شازیہ بولو لہور سے میرا مسئلہ یہ کہ میری لیفٹ سائٹ پینا یہ بریسٹ میں ایک گلتی پہلے چھوٹی سی تھی اب وہ تھوڑی تھوڑی بڑھ گیا اور ہارڈ ہو گیا جی جی اور کلر بھی اس کا تھوڑا سا نا جیسے بلو جی اور انتے پین اب مجھے پین ہوتی ہے اچھا یہ لیفٹ سائٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جی لیفٹ سائٹ سے اچھا جی ہے بھی لیفٹ سائٹ پی جی جی پسلیوں کے اوپر کہلیں آپ جی یہ ہے اس میں میں مجھے بڑا تھوڑا ڈر بھی ہے مطلب زائد سی بات ہے ڈاکٹرز وغیرہ کے میں نہیں جانا چاہتی میں کہتی ہوں کہ اللہ کے کلام سے کوئی اچھی چیز ہو جائے کہ میرا کام بہتر ہو جائے بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کو صحت اندرستی خیر و برکت ملے گی ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میں یہ مسلسل بتا رہا ہوں آپ نے پچھلے ایک پروڑیم میں میں نے بتایا کہ بارش کا پانی اس پر اوپر آج بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ بارش کا پانی اس پر کیا پڑھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پانی آپ مسلسل پیئیں اور بہت زیادہ پیئیں اور پانی ختم ہو اور بڑھاتے جائیں اور بھی مزید اس کو پڑھ پڑھ کے یہی کلام جو میں نے بتایا دم کرتے جائیے ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ بارش کے پانی کے ساتھ آپ یہ بہت زیادہ کریں جس میں انشاءاللہ آپ کو تاثیر اور خیر اور برکت ملے گی ایک تو یہ آپ سے درخواست یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں گلٹی ہے وہاں سانس روک کے پہلا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ پڑھیں اور سانس روکیں اور جب آپ کا سانس ٹوٹیں اسی جگہ تصور کر کے پھونک مار گئیں دن میں یہ عمل اکیس بار کرنا ہے وقفے وقفے سے سارا دن میں کرئے ہر حالت میں کر سکتے ہیں جس حالت میں ہیں سانس روک کے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ کی کوئی تعداد نہیں ہے بس سانس روکنا ضروری ہے آپ یہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس کلمہ پھونک مار دیجئے میں نے اتنے بڑے بڑے کیس میں یہ چیز بتائی ہے آپ ایک بات بتائیں جس کلمہ سے جہنم کی آگ ایسے بجھے گی ایسے ختم ہوگی کہ بندے کو اللہ جنت میں بھیج دے گا کیا اس کلمہ کی وجہ سے بیماریوں کی آگ گینسر کی آگ تکلیفوں کی آگ گلٹیوں کی آگ جبکہ یہ آپ کی کیس کینسر نہیں ہے کیا نہیں ہو سکتے اس کلمہ کو دن میں آپ نے اکیس بار وقفے وقفے سے ہاتھ رکھنا ہے پڑھنا ہے ہاتھ رکھنا ہے پڑھنا ہے اور ایک دوا ہے آپ کو ضرور استعمال کیجئے مختصر سی چیز ہے وہ ہے پنیر ڈوڑی صرف آپ بیس روپے کی لے لیجئے اس سے زیادہ کی لینی کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے کوٹ لیجئے اور چوتھائی چمچ صبح ون فورٹی سپون دوپیر اور چمچ بیس روپے میں آپ کا علاج ہے اور یہ بیس روپے کی دوا کم از کم ایک مہینہ دو مہینے چل جائے گی ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا عمومی معاشرہ جس دوا کے اندر قیمت کم ہو اس کی قدر نہیں کرتا ہمارا عمومی معاشرہ اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس کی قدر کیجئے اور اس کی قدر میں آپ توجہ کریں گے پنیر استعمال کریں پنیر ڈوڈی اور پانی کے ساتھ آپ استعمال کیجئے اور پنیر ڈوڈی سے آپ کو انشاءاللہ طاقت تاثیر ملے گی اور تاثیر یہ ملے گی کہ یہ گلٹی ختم ہو جائے گی آپ کو صحت اندرستی ملے گی کلمے والا عمل ضرور کیجئے گا اور بارش کے پانی کا عمل بھی آپ ضرور کیجئے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدے اور کمال ملے گی میں انشاءاللہ دعا بھی کروں گا اللہ پاک آپ کو صدا کی صحت ہمیشہ کی عزت راحت اور آفیت اتا فرمائے انشاءاللہ دعا کروں گا آپ کو چرسہ کیجئے گا اللہ آپ کو صحت دے